اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدی آج 18 جون 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج 481 دن ہے اس جنگ کو 16 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں اس وقت اس جنگ کا خطرناک مرحلہ چل رہا ہے پچھلے پندرہ مہینوں کے اندر دونوں طرف سے بھاری نقصان ہوئے ہیں روس کے تقریباً دو لاکھ سے زائد فوجی قتل ہوئے ہیں یکرین کے چار لاکھ سے زائد فوجی قتل ہوئے ہیں جبکہ یکرین کے اور روس کے جو عام شہری مارے گئے ہیں ان سب کو ملا کر تقریباً تیرہ سے چودہ لاکھ کے درمیان لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ کے درمیان لوگ اپنے گھروں سے بے گر ہیں ریفیوجی بن کر زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم یکرین کے تین حصے کریں تو دو حصے یکرین کے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں وہ یکرین جو دنیا کو مختلف طرح کی چیزیں بیچ کر منافع کمایا کرتا تھا آج اس یکرین کے اندر بھوک کاہت غربت عروج پر ہے اور لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت یکرین کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کاؤنٹر اوفینسف اپریشن چل رہا ہے اور اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے مثلا گدشتہ 24 گھنٹے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ یکرینی کاؤنٹر اوفینسف اپریشن میں روسی فوجوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے اور روسی فوجوں سے وہ علاقے یکرینی فوج آزاد کروا رہی ہیں جو علاقے روس نے یکرین سے چھینے تھے تو پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں سے یہ کاؤنٹر اوفینسف اپریشن چل رہا ہے اسی حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ خطرناک ڈرون تیاروں کے ذریعے سے روس کی آئل ریفائنریز کو تیل کے کوئوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے روس نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اسی طرح سے روس یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یکرین کے کاؤنٹر اوفینسف اپریشن میں کامیابی نہیں مل رہی ہے اور ہم نے یکرین کی توقع سے بڑھ کر یکرین کو دھچکہ پہنچایا ہے اور یکرین کا کاؤنٹر اوفینسف اپریشن ناکام ہو چکے ہیں جنہاں چاہیے ناظرین اکرام اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یکرین نے اپنے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے ہمیں دو سو کلومیٹر تک کی رینج کے لانگ رینج حامل جو ویپنز ہیں اسلحہ ہے وہ ہمیں چاہیے ہمارے اتحادی یعنی امریکہ نیٹو وغیرہ ہماری مدد کریں اور ہمیں جدید سے جدید اسلحہ فوری طور پر پہنچایا جائے اب تک تقریباً پانچ سو ارب ڈالر کا اسلحہ اس جنگ میں نیٹو امریکہ وغیرہ استعمال کر چکے ہیں لیکن یہ اسلحہ بھی یکرین کو نہیں جتا سکے ہیں اب میرے سامنے آج کی ایک بڑی خبر موجود ہے نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا مشہور بیڈے نیٹو ورک ہے یہ اس کی روپورٹ ہے نیو یارک ٹائمز کی اس روپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ روس اپنی جنگی جو اسکری جو سٹیٹیجی ہے اسے تبدیل کر چکا ہے یہ میرے سامنے روپورٹ موجود ہے جو الجزیرہ پر بھی نشر ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ روس نے جو غلطیاں تھی ان سے سیکھا ہے اور روس اپنی غلطیوں کو درست کر کے اب اپنی جو سٹیٹیجی ہے وہ تبدیل کر چکا ہے اور یوکرین کو اس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے نیو یارک ٹائمز کی اس روپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ نیو یارک ٹائمز کی روپورٹ میرے سامنے جس کا عنوان یہ ہے کہ رشیا لرننگ فرام کوسٹلی مسٹیکس شفٹس بیٹلفیل ٹیکٹکس کہ رشیا نے اپنی جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھا ہے اور اب رشیا اپنی غلطیوں کو نہیں دورا رہا ہے اور جنگ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اس جنگ میں روس یوکرین کے حملوں کو ناکام کر رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اب تک جو کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں سے چل رہا ہے یوکرین کا اس میں کوئی خاترخواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب یہ ایک ایسا اپریشن تھا جس کے بارے میں یوکرین کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اس کے لئے چھ مہینے تیاری کی ہے اب ایک لڑائی کے لئے جب چھ مہینے تیاری ہوتی ہے تو اس میں کامیابی زیادہ ملنی چاہیے تو ابھی تک جو علاقے یوکرین کے جو علاقے روس نے چھینے تھے وہ روس سے یوکرین آزاد نہیں کروا سکا ہے مکمل طور پر اگرچہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بیس سے پچی سے جو بستیاں تھی گاؤں تھے وہ آزاد کروائے ہیں اور اگلے کئی ہفتوں یا مہینوں تک یہ کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن جاری رہ سکتا ہے لیکن بہرحال اس میں کوئی روس کو خاترخواہ نقصان نہیں ہو رہا ہے اب آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر موجود ہے کہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس جنگ کو رکوانے کے لئے مختلف طرح کے جو پیس پلان ہیں وہ چل رہے ہیں افریقن نیشن جو افریقہ کے مختلف ممالک ہیں ان کی جو سربراہان ہیں وہ اس جنگ کو رکوانے کے لئے متحرک ہیں چنانچہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ سینیگال اور اسی طرح سے دیگر جو افریقن کنٹریز ہیں بڑے بڑے ان کے جو سربراہان ہیں وہ پہلے یوکرین کے وزٹ پر گئے یوکرینی صدر ولادی میرزلنسکی سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور پھر کل ان کی ملاقات ہوئی ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن سے روسی صدر ولادی میں پیوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے افریقن کنٹریز کے جو سربراہان ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم تو یہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے ہم تو یہ جنگ شروع ہی نہیں کرنا چاہتے تھے پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک ایسا معاہدہ افریقن سربراہان کے سامنے رکھا ہے کہ استمبول کے اندر ابتدائی جنگ کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ روسی فوجیں یکرین کے دارالحکومت کیو سے نکل جائیں گی اور بدلے میں یکرین نیٹو کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرے گا امریکہ یورپ اور مغرب سے الہدگی اختیار کر کے غیر جانبدار رہے گا یہ تیہ ہوا تھا استمبول کے اندر ابتدائی جنگ کا زمانہ تھا اس میں معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر تو یہ خفیہ معاہدہ تھا پیوٹر نے کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے یکرین کو کہا تھا کہ تم نیٹو امریکہ اور مغرب کی امام پر ہمارے خلافے اسلحہ جمع نہ کرو اور ہمارے خلافے ان کو اپنے ساتھ ملا کر دشمنی کے راستے مت کھولو تو ہم نے ان کو کہا تھا یکرین کو تو یکرین تیار ہو گیا لیکن بعد میں یکرین دھوکے باز نکلا اور یکرین نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کو یکرین کے اندر بلایا اور ہماری سرحدوں کے قریب بلایا اور ان سے اسلحہ لیا اور اب بھی نیٹو کے اندر شامل ہونے کی یکرین کوشش کر رہا ہے نیٹو میں یکرین کی شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کی فوجیں روس کے بارڈر پر آئیں گی روس کی سرحدوں پر آئیں گی اور اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے تو پیوٹر نے افریکن نیشن کے جو سربراہان ہیں یا افریکن کنٹریز کے جو سربراہان ہیں ان کے سامنے یہ معاہدہ رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب یکرین نے معاہدہ توڑا جب یکرین نے معاہدہ کے خلاف ورزے کی تو اس کے بعد ہم نے پھر کاروائی کی پھر اس کے بعد ہم نے آپریشن شروع کیا اس کے بعد پھر ہم نے پہلے سے زیادہ خطرناک آپریشن کیا اور پیوٹر نے کہا افریکن ممالک سربراہان کے سامنے کہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے ہم نے یکرین کو سبق سکھا دیا ہے اور نیٹو کے حوالے سے خاص طور پر پریزیڈن پیوٹر نے کہا کہ نیٹو دنیا کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے نیٹو چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کی غلامی کرے اور پوری دنیا ان کی مٹھی میں رہے ایک نیا کلونیزم سمراجی دور ہے جو نیٹو کے ذریعے سے دنیا میں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہیں لیکن روس اس کی اجازت نہیں دے گا روس نے خبردار کیا ہے کہ مغرب اور یورپ خبردار ہو جاؤ تم جو ہمارے خلاف خطرناک اسلحہ یکرین کو دے رہے ہو اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پیوٹر نے افریکن کنٹریز کے جو سربراہان ہیں ان کے سامنے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنے ایٹم بموں کو حد الٹ بھی کر رکھا ہے اور تیار بھی کر رکھا ہے پیوٹر نے کہا افریکن نیشن کے سربراہان افریکن کنٹریز کے سربراہان کے سامنے کہ ہم نے جو نکلیر ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ بیلا روس کے اندر بھیج دیئے ہیں اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے یعنی روس کے صدر نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ روس کیوں اپنے ہتیاروں کو بیلا روس کے اندر منتقل کر رہا ہے پیوٹر نے کہا امریکہ سے سوال ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے حوالے سے خاص طور پر انہیں نے کہا کہ جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ روس نے اپنے ہتیاروں کو ایٹم بموں کو مختلف ملکوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے یہ ایک غیر ذمہ داری والی بات ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ کام ہے اور اس کے نتائج روس کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں تو پیوٹر نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے ایٹم بم جرمنی میں کیوں رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے اپنے ایٹم بم بیلجیم میں کیوں رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے اپنے ایٹم بم ہالینڈ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے اپنے ایٹم بموں کو ترکی کے اندر کیوں رکھا ہوئے ہیں امریکہ جب دنیا کے اندر اپنے ایٹم بم پھیلا سکتا ہے تو پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ مدد کے لیے اپنے ایٹم بموں کو کیوں دنیا کے اندر نہیں پھیلا سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے روس کا امریکہ اور نیٹو کے خلاف ایک بڑا جارہانہ عمل ہے کہ اب دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دنیا میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں امریکہ کوئی ساڑھے آٹھ ہزار فوجی اڈے دنیا کے اندر رکھتا ہے امریکہ کی کوئی چار لاکھ فوجیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں روس کے اتنے فوجی اڈے بھی نہیں ہیں روس کے اتنی فوجیں بھی نہیں ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مختلف ملکوں میں ایٹمی ہتیار ہیں وہ امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں تو اب روس امریکہ کے مقابلے میں دنیا کے اندر اپنے اتحادی ممالک کے اندر اپنے اتحادی دوستوں کے ممالک میں ایٹم بم لگا رہا ہے جیسا کہ بیلا روس میں لگایا ہے اگلے مرحلے میں وہ کسی اور سنٹل ایشے کے کسی ریاست کے اندر رکھ سکتا ہے اور اسی طرح سے دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر بھی روس اپنے ایٹمی ہتھیار ڈپلائی کر سکتا ہے تو بہرحال پیوٹر نے یہ کہا ہے ساؤت افریقہ کے پریزیڈن نے کہا کہ رشیہ اور یکرین کی جنگ کو بند ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے اب یہ افریقہ نیشن کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ کے جو ممالک ہیں یہ روس اور یکرین دونوں سے تجارت کرتے ہیں لینڈین کرتے ہیں اور گندم جو سب سے زیادہ افریقہ کو آتی ہے وہ یکرین اور رشیہ سے آتی ہے تو جو افریقہ نیشن ہیں افریقہ ممالک کے سربراہان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی انفلیشن اور غزائی قلت اور مختلف طرح کے مسائل ہیں تو یہ جنگ بند ہوتا کہ ہماری تجارت اور ہمارے لوگ اس سے متاثر نہ ہو اس لئے وہ جنگ رکوانے کے لئے کوشش ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی سات آٹھ پلان آ چکے ہیں کسی پر بھی عمل نہیں ہوا ہے تو اس لئے ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے چین پیس پلان پیش کر چکے ہیں ترکی پیس پلان پیش کر چکے ہیں سعودی رب کے ولی آہد محمد بن سلمان پیس پلان پیش کر چکے ہیں برزیلین پریزیڈنٹ لولا ڈیسلوہ پیس پلان پیش کر چکے ہیں ایسے ہی پوپ فرانسس پیس پلان پیش کر چکے ہیں یکرین خود ایک پیس پلان رکھتا ہے اور رشیہ خود ایک پیس پلان رکھتا ہے اور اب افریقر نیشن کوئی آٹھ اور انڈونیشیا کے حکومت کی جانب سے بھی ایک پیس پلان آ چکا ہے تو مسلمان کنٹریز بھی چاہتی ہیں آرب نیشن بھی چاہتی ہیں کی جنگ رکھے لیکن یہ جنگ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا نیٹو کا حصہ یوکرین کو بنایا جائے گا اس حوالے سے جو بائیڈن نے جواب دیا ہے جو بائیڈن امریکی صدر نے کہا ہے کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت اتنی آسان نہیں ہے جو پروسسے دیگر کنٹریز کو دیگر نیشنز کو فالو کرنا پڑا ہے وہی پروسسے یوکرین کو بھی فالو کرنا پڑے کا یعنی ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کا حصہ یوکرین کو اتنی آسانی سے نہیں بنایا جائے گا دوسری طرف سے اگلا جو نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یوکرین کو شامل بھی کیا جا رہا ہے یعنی منافقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے دوسری طرف سے نیٹو بھرپور انداز میں یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے کہ فوری طور پر نیٹو کا حصہ یوکرین کو بن جانا جائے جیسا کہ جرمنی کی جانب سے کل یہ کہا گیا کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کے لیے جرمنی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جرمنی نے اپنی ساری جو شکایتیں ہیں یا اپنا جو اعتراضات ہیں وہ دور کر دیئے ہیں تو روس یہ کہتا ہے کہ نیٹو کا حصہ بننا یوکرین کے لیے یہ یوکرین کی تباہی کی علامت ہوگا اور پھر ہم یہ جنگ کبھی بھی نہیں روکیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو اس وقت روپورٹ سامنے آ رہی ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ مختلف ملکوں سے لڑنے کے لیے جو کرائی کے جنگجو ہیں وہ اس جنگ میں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ روس کا جو کرائی کا گروپ ویگنر ہے وہ دنیا بھر سے جنگجووں کو لڑا رہا ہے اس جنگ کے اندر ایسے ہی آج میرے سامنے the diplomat.com کی روپورٹ موجود ہے کہ نیپال ایک چھوٹا سا ملک جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے تو نیپال سے بھی کچھ جنگجو ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ میں لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے خبریں آ چکی ہیں کہ بھارت سے بھی کچھ جنگجو ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ میں لڑ رہے ہیں افغانستان سے خبریں آ چکی ہیں کہ افغانستان کے جو سابق فوجی تھے وہ روس اور یوکرین کی جنگ میں دونوں طرف سے لڑ رہے ہیں یا تک کہ سابق افغان پائلٹس وہ یوکرین کے ساتھ فضائی فوجی حصوں میں شامل ہیں فوجی دستوں میں شامل ہیں اور وہ امریکہ اور نیٹو کی ماں پر لڑائی کر رہے ہیں تو مختلف ملکوں سے جو قرائے کے جنگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس جنگ میں یوکرین اکیلا نہیں لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ نیٹو بھی ہے امریکہ بھی ہے برطانیہ بھی ہے یورپ کے قرائے کے جنگ جو بھی ہیں ایسے ہی روس بھی اکیلا نہیں ہے روس کے ساتھ ہے افریقہ کے مختلف مالک سے قرائے کے جنگ جو بھرتی کر کے لائے گئے ہیں چیچنیا کا ایک پورا دستہ ہے جو اتحادی ہے بیلا روس کے لوگ ہیں اور مختلف یہاں تک کہ شمالی کوریا ایران کے بارے میں بتاوا ہے کہ وہاں سے بھی لوگ آ کر لڑائی کر رہے ہیں چینی فوجیں ہیں جو روس کی فوج کے ساتھ مل کر وہ آپس میں مشورہ کرتی ہیں اور مختلف طرح کی جنگی جو سٹریٹیجی ہیں وہ اپناتی ہیں تو گویا کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے اور اس کے اندر تمام جو دنیا ہے وہ متاثر ہے اور پوری دنیا سے لوگ مختلف انداز سے اس جنگ کے اندر شامل ہو کر لڑائی کر رہے ہیں دوسری طرف ناسوین اکرام جو روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنا بھی سقیل اسلحہ یا بھاری اسلحہ اس جنگ کے اندر اتارا گیا ہے نیٹو کی جانب سے امریکہ کی جانب سے وہ اسلحہ روس نے تباہ کیا ہے جو چیلنجر ٹو ٹینک تھے لپوٹ ٹینک تھے اور برادلی اور اسی طرح سے ابرامز ٹینک تھے اور جو جدید اڈوانس قسم کا ویپن تھا امریکہ اور یورپ کا وہ روس نے تباہ کیا ہے تو روس اپنی خطرناک ٹیکنولوجی کے ذریعے سے نیٹو اور امریکہ کے اسلحے کو تباہ کر کے یکرین کو نہتہ کر رہا ہے پیوٹن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یکرین کو اسلحے سے پاک کر دیا ہے یکرین کے پاس اب اپنا کوئی اسلحہ نہیں ہے غیر ملکی اسلحہ بھی جو دیا گیا ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف ہے جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے گدشتہ روز اپنی ایک تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ ملکہ کی حفاظت کرے انہوں نے ایک غیر جڑا ہوا جملہ بولا جس پر بڑا امریکہ کے اندر بھی سوال اٹھا گیا کیا مطلب تھا تو اس پر امریکہ کے سابق صدر روس کے سابق صدر دمیتری مدویدیف جو اس وقت روس کے نیشنل سیکیورٹی کے ڈیپٹی بھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن مجنوع ہے پاگل ہے اور یہ خاندانی سسٹم کو دنیا میں تباہ کرنے کے لئے ہم جنس پرستی کو پروان چڑھا رہا ہے اور یہ اب کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر بن جاؤں انہوں نے کہا سابق روسی صدر نے کہا کہ بیلا روس کے اندر اسلحے کا پھیلانا یہ امریکہ کو بڑا غصہ لگا ہوا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر اسلحہ کیوں پھیلا رکھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا امریکہ دنیا کے اندر جو ایٹم ہی ہتھیار رکھتا ہے پھیلائے ہوئے ہیں کیا وہ صرف جہازوں کا پیٹول ہے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مقابلہ روس کرتا رہے گا یہ سابق روسی صدر نے اور پیوٹن کے جو مشیر ہیں اور اسی طرح سے ڈیپٹی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے بہرحال ناظرین اکرام اس وقت یہ جنگ خطرناک راؤنڈ میں چل رہی ہے خطرناک مرحلہ چل رہا ہے اور اس کے رکنے کی امکانات نہیں ہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کے مسئلی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کرنے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ